بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج جو میچ ہونے جارہا ہے سوٹ افریقہ کے خلاف پاکستان ویمن کا تو انہوں نے جناب تاس جیتا سوٹ افریقہ کی ٹیم نے اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کا فیصلہ بڑا درست ثابت ہوا کیونکہ انہوں نے دو سو بامن سکور جو ہے جب گورڈ کے اوپر لگا دیا تو پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو گئی جب ان کی لویس اور کار ان دونوں نے جناب سنچریے بنا ڈالیں تو پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ ریت کی تیوار ثابت ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ شروع سے ہی پریشر میں رہی اور پاکستان کی ٹیم میں کوئی بھی کھلاڑی جو ہے خاطرخواہ کارکردگی نہ دکھا سکا کا ماں سوائے آلیا ریاض جو کہ فورٹی نائن سکور کر سکی تو اس کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان کی ڈٹ کر مقابلہ نہ کر سکی سوٹ افریقہ کا اور یہ اس طریقے سے جو رن اوٹ ہوتے رہے وہ بھی ایک ٹینشن بنی رہی لیکن یہ جو کہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ہر وقت جو چھائی رہی جناب کھیل کے اوپر اس میں بیٹنگ کا شعبہ ہو یا پھر بالنگ کا فیلڈنگ کا جناب سب کے سب شعبوں میں انہیں ایسی کارکردگی دکھائی یہ جناب لویس ہے جب اس نے سنچری ماری تو یہ ان کا انداز اور یہ دو کھلاڑی ان کے جب سنچری مار کے چلے گئے تو پاکستان کے لیے نہایت ہی مشکل ٹارگٹ انہوں نے سیٹ کر دیا پاکستان کی وہی ٹیم شامل ہے جو کہ ٹی ٹونٹی میں جناب وائٹ واش کرنے والی ٹیم اس طرح دیوار ریت کی دیوار ثابت ہوگی تو یہ ہم نے سوچا نہیں تھا تھا لیکن یہ کھیل کا ایک حصہ ہے کھیل کو انجوائک کرتے ہیں یہ نہیں کہ جی پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے تو ہم خوشیاں منائیں اور سوٹ افریقہ کی جو کہ مہمان ٹیم ہمارے پاس کھیلنے کے لیے ہی ہوئی ہے تو وہ اگر جیت جائے تو ہم اس کو داد نہ دیں جو اچھا شائقین ہوتا ہے اچھا تفسرہ نگار ہوتا ہے تو وہ ہر اچھی بول کے اوپر ہر اچھی وکٹ جب گرتی ہے یا کوئی اچھا شاٹ کھیلتا ہے تو اس کے اوپر اچھا تماش شائع اگر اچھے طریقے صدا دے رہا ہے اس کو بھی سرانہ اس کا فرض بنتا ہے تو یہ جناب میچ کا آنکھ خودے کا حال ہمارا تفسرہ ہمارے چینل کا نام ہے جناب ویل جر نومی بھائی افیشل اگر آپ نے ابھی تاکہ اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی کر دیجئے گا کیونکہ ہمارا جو تفسرہ ہوتا ہے کرکٹ کے اوپر وہ آپ تک پہنچتا رہے ہیں اپنا بہت سرا خیار رکھئے نومی بھائی کو دیجئے جلد اللہ حافظ جلد اللہ حافظ